دوستو آسٹریلیا نے ایک بار پھر تاریخ اکم کر دی ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ بھئیا ہم پانچ بار کی عالمی چیمپئنٹ ٹیم ہیں اور ہمیں ہلکے میں لینے کا سوچنا بھی مت اور دوستو اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے نیدرلینڈ کے خلاف کر کے بھی دکھایا دوستو نیدرلینڈ وز آسٹریلیا کی دنمیان جو میج کھیلا گیا آسٹریلیا نے ٹوچیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا اور دوستو آسٹریلیا نے جس قسم کی شاندار جاندار اور بہترین بلے بازی کا مظاہرہ کیا دیکھ کے واقعی لگ رہا تھا کہ ایک ورلڈ چیمپئنٹ ٹیم کھیل رہی ہے اور دوستو آسٹریلیا کے بلے بازوں نے نیدرلینڈ کے بولرز کا بھرکس ہی نکال دیا اور نیدرلینڈ کے بولرز کی تو ایٹ سے ایٹ بجا دی اور دوستو آسٹریلیا کے دو بلے بازوں نے سنسری بنائی جس میں ڈیویڈ ورنر اور گلین میکسویل بھی شامل ہیں دوستو ڈیویڈ ورنر کی سنسری تو قابل تاریخ ہے ہی مگر گلین میکسویل نے تو بھئیہ تاریخ ہی رقم کر دی ہے جی ہاں دوستو نیدرلینڈ کے خلاف میکسویل نے چالیس گندوں پر سنسری بنا ڈالی اور ناسف سنسری بنائی دوستو بلکہ ورلڈ کپ کی فاسٹس سنسری بنانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر دیا ہے جو صرف 20 دن پہلے ساؤت افریقہ کے مارکر میں انچار کندوں پر سنسری بنا کر قائم کیا تھا اور دوستو یوں ٹیم آسٹریلیا نے 399 رنس آٹھ خلافی کی نقصان پر بنائے اور 400 رنس کا پہاڑ جیسے ٹارگٹ نیدرلینڈ کو چیز کرنے کے لیے دیا جو یقینا نیدرلینڈ کے بس کی بات ہی نہیں تھی نیدرلینڈ کے بلے باز حدف کتاب کو میں کریس پر آئے تو آسٹریلیا کی بالنگ کے سامنے ٹک نہ پائے اور ایک ہی کر کے نیدرلینڈ کے بکٹ گرتی دنی جس میں دوستو اگر بات کی جائے آسٹریلیا کی بالنگ کی تو دوستو آسٹریلیا کی بالنگ میں ایک بار پھر زبردست بالنگ کا مزاہیہ کیا اور لگاتا تیسرے میچ میں انہوں نے چار بکٹے حاصل کی ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ آدم زمپا ورڈ کپ میں اب تک سب سے زیادہ بکٹے لے کر ٹوپ پوزیشن پر آ چکے ہیں اور دوستو آسٹریلیا کی بہترین بالنگ کی بدولت تھی نیدرلینڈ ٹیم 90 رنس پر ڈھیر ہو گئی جی ہاں دوستو صرف 90 رنس پر ڈھیر ہو گئی اور یوں آسٹریلیا نے 309 رنس کے بھاری مارچن کے ساتھ جیت حاصل کی نہ سم جیت حاصل کی بلکہ دوستو یہ ورڈ کپ کی اب تک کی سب سے بڑی ہائیس مارچن کے ساتھ جیت ہے اور دوستو یہ ریکارڈ بھی آسٹریلیا کے نام بن گیا ہے تو وہیں دوستو جب ریکارڈ کی بات چل ہی رہی ہے تو نیدرلینڈ کے آل راؤنڈر بوز جی لیڈے نے بھی ایک ریکارڈ بنا دیا ہے اور یہ ایسا ریکارڈ ہے جسے وہ خود بھی بھولنا چاہیں گے جی ہاں دوستو نیدرلینڈ کے آل راؤنڈر بوز جی لیڈے نے 10 آورز میں 115 رنس دے کر دو وٹے حاصل کی اور دوستو اسی کے ساتھ وہ اب تک کی ورڈ کپ کی ہسٹری کے پہلے بولر بن چکے ہیں جو سب سے زیادہ مہنگے ثابت ہوئے ہو اور جنہوں نے اپنے 10 آورز میں 115 رنس دیئے ہیں دوستو یہ کنن یہ ایک نیگٹیف ریکارڈ ہے جو یہ کنن بہت جن لیڈر یاد رکھنا نہیں چاہیں گے تو وہیں دوستو آسٹریلیا کی بھاری مارچن کے جیت کے ساتھ ان کے رن ریٹ کو کافی زیادہ بوسٹ ملا ہے اور آسٹریلیا کا رن ریٹ اب 1.14 ہو چکا ہے اور آسٹریلیا چوتھی پوزیشن پر براجمان ہے اور دوستو اس زبردست قسم کی جیت کے ساتھ کہ آسوالیا کی سمی فائنل کھلنے کے چانسز اور زیادہ روشن ہو چکے ہیں تو وہیں دوستو اب اگر پاکستان کو سمی فائنل کھلنا ہے تو دوستو آپ پاکستان کو اپنے تمام میچز اچھے مارچن کے ساتھ جیتنا ہوں گے اور یہ دعا بھی کرنی ہوگی کہ انڈیا اور نیوزی لینڈ مل کر ساؤٹ اپی کم کو ہر آ دیں تب ہی پاکستان کے آگے بڑھنے کے چانسز ہوں گے دوستو آپ سمی فائنل میں کسی دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے لئے کہ اس بینٹن پرفرمنس پر کیا کہیں گے ہمیں کمیٹ میں بتائیے